سلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو ساری اپ ڈیٹ انشاءاللہ اور شعب بھائی کی جو اپ ڈیٹ آنے والی ہے یا شعب بھائی کس ٹیم نکلیں گے یا کب کی خبر ہے یا دلی لیٹر کا کیا پروسس چلا یا پاکستان بیجا دے گا یا پاکستان کے بعد اگر پاکستان نے بیجا دے دیا شعب بھائی نے سفر شروع کر دیا یا پھر ایران میں پروبلم آنے والی ہے کچھ اس طرح کی خبر نکل کے سامنے آئی ہے تو دوستو آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ بتانے والے ہیں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ صحیح طریقے سے سنے اور اس کے بعد جز کریں کہ شعب بھائی کا سفر جو ہے کس بیجے سے رکا ہوا ہے اور انشاءاللہ کب شعب بھائی نکلیں گے تو دوستو آئیے جان لیتے ہیں اور آج ہے انشاءاللہ شعب بھائی کو آج 174 ماہ دن انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے اور کل 175 ماہ دن بھی شروع ہو جائے گا تو کل تک کی اپ ڈیٹ شعب بھائی کے انشاءاللہ ہم آج تک بتانے والے ہیں تو اس سے پہلے کچھ اہم جانکاری یہاں شعب بھائی کی بواب جان لیں جب شعب بھائی کیرلا سے نکلے تھے کیرلا سے نکلنے کے بعد شعب بھائی نے تقریباً ایک سال ایک سال ٹریننگ لی حج کو جانے کے لیے اب بعض لوگ جب شعب بھائی حج کے لیے نکلیں تو ان کی دیکھا دیکھ تمام حاجی نکلیں برساتی کیلو کے طرح حاجی حج کرنے کے لیے نکلیں دیکھو اللہ تبارک بطالہ جس کی دعائیں قبول کرتا ہے تو اس کی نیت کے اوپر دعائیں قبول کرتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیسی ہے اور کس نیت سے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں یا نہیں کرتا تو انشاءاللہ جب شعب بھائی کیرلا سے نکلے تھے تو ان کے دل میں صرف ایک ہی تمنہ تھی کہ مجھے نہ تو کسی پبلک پوریچن پڑھنا ہے یا نہیں پبلک سٹی میں پڑھنا ہے یا پبلک پوپلری کے لیے یا شعب بھائی کے جتنے چاہنے والے ہیں اگر چاہیں بہت سو نے بہت کمنٹ کیے کہ شعب بھائی نے اتنا کما لیا اور شعب بھائی اروپ رکھ کے سفر کر رہے ہیں تو پبلک کی وجہ سے کراوٹ کی وجہ سے جو ہے تھوڑا ایسا لگ رہا تو دوستو ایسی کچھ بات نہیں ہے آپ کو جو ہے بہت اہم بات اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں آج ہم نے پہلی بار اس چینل پر اتنی بڑی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ آپ کو جو ہے صحیح معلومات ہونی بہت ضروری ہے صحیح جانکاری جو آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہے جو دوسروں کو بھی آپ بتا سکیں بینہ کسی پروبلم کے تو دوستو جب شعب بھائی کیرلا سے نکلے تھے تو اس وقت شعب بھائی نے سفر کیا تقریباً تین ہزار کلومیٹر دور سے زیادہ شعب بھائی شفر کر چکے ہیں اب تھوڑا اور سفر باقی رہ چکا ہے تو اس ٹیم جو ہے شعب بھائی کے ساتھ جو ہے بہت حاجی نکلے کہ آج وہ وہاں سے حج کے لیے نکلیں دوکھو حج کے لیے ایسا نہیں نکلے جاتا شعب بھائی نے خود اپڈیٹ دیئے اس کے تعلق سے کہ حج جو ہے پیدل کرنے کا کیا مقصد تھا دوکھو دنیا میں اور چیزیں بھی ہیں اور اسواب بھی ہیں جس سے تم حج کو جا سکتے ہو تو دوستو بوسر نے کہا کہ شعب بھائی جو ہے جب بیجا نہیں دیری پاکستان تو شعب بھائی کو فلیکس سفت کر لینا چاہیے دوکھو میں آپ کو بتا ہوں شعب بھائی نے جب اتنی کڑی محنت کے ساتھ اتنی برسات اور اتنی پروبلم کے ساتھ جب شعب بھائی نے ایک سال سے محنت کی ہے ایک سال سے محنت کی ہے تو اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا اللہ خود اشارت فرماتا ہے کہ آپ محنت کرو آپ ہلا کرو دینا میرا کام ہے تو شعب بھائی نے بھی صرف یہی کرا ہے اپنی نیت صاف کیا اپنے دل میں ارادہ کیا ہے یہ کہ مجھے پیدل جانا ہے تو انشاءاللہ اور ہم لوگ بھی شعب بھائی کے ساتھ ہیں اور جو جو بھی شعب بھائی کے ساتھ ہیں وہ کمنٹ میں ایک لکھنا اگر جو دو شعب بھائی کے ساتھ ہیں وہ کمنٹ میں ایک لکھنا جو ہمارے چینل کے ہر ویڈیو میں دعا کے ساتھ حاضر ہونے چاہتے ہیں وہ بھائی بھی ایک ہی لکھنا کمنٹ میں ایک لکھنا کمنٹ میں صرف تو میں جان جا ہوا کہ شعب بھائی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو شاہ بھائی کے ساتھ دعا ہر دعا میں شاہ بھائی کے ساتھ حاضر رہیں گے کیونکہ نہ پتہ اللہ تبارک بطالہ کس کے وسیلے سے کس کی دعا قبول کر کے کس کا بیڑا پار کر دے تو دوستو جب شاہ بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے جب نکلے تھے کیرلا سے تو شاہ بھائی نے سارے ڈوکومنٹس کلیر کر لیے تھے جب شاہ بھائی حج کے لیے نکلے تو شاہ بھائی نے سارے ڈوکومنٹس کلیر کر لیے تھے پوری طریقے سے جب کچھ دنوں کے بعد شاہ بھائی نے سفر شروع کیا تو پاکستان امبیسی سے ملکہ وہ بات ہوتی ہے بات ہونے کے بعد پتہ چلتا پاکستان امبیسی کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں آپ سفر شروع کر دیں آپ کو بیجا جو ہے وہ بوڈر پہ آکے مل جائے گی تو شاہ بھائی نے تھوڑا گلٹی فیل ہوا تھوڑا پروبلم سا لگا مرد شاہ بھائی نے ہر نیمانی اور سفر اپنا انشاءاللہ آپ لوگ کے دعاو کے سارے سفر شاہ بھائی نے سروع کر دیا جب سفر سروع کر دیا شاہ بھائی بوڈر پہ اب آپ پہنچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے ایک ہی لوکیشن ہے سفر شروع کریں تو ہر چینل والا مضبوری کے تحت بتانا چاہ رہا ہے کہ شاہ بھائی کی جو ہے صرف ایک ہی اپ ڈیٹ ہے اور کافی ٹیم سے سفر کے لیے نکلے بھی نہیں ہے تو دوستہ اب آپ کو بتاتے کہ شاہ بھائی کب نکلیں گے کیونکہ دلی میں جو ہے ایم بیسی جو ہے لیٹر پیٹ کی وجہ سے شاہ بھائی جو رکے ہوئے ہیں اور پاکستان کی کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے رک چکے تھے مگر میں آپ کو اگلی بات نہیں بتاؤں گا کہ ایران میں جا کے کچھ حالات خراب ہو جائیں یا ایسا حالات خراب چل لیں صرف ہمیں دعا کرنی ہے جس جگہ پہ جائیں وہ جگہ امن و امان کے ساتھ رہیں تو دوستو ہر بندہ اس دعا ایسی دعا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں شاہ بھائی اگر جس ملک میں جائیں گے اگر اس لگے پریشانی آئے گی تو ہمارا جو شاہ بھائی ہیں وہ باہر ملکیں کبھی ایسا لگے کہ ان کی وجہ سے کوئی پروبن ہماری ہے باہر کنٹری کے ہیں یعنی ایسا ہو جائے گا تو دوستو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اللہ کی قسم اللہ کے باستہ ہے آپ لوگ سب دعا کریں شاہ بھائی کے لئے اور انشاء اللہ شاہ بھائی جہاں بھی جہاں خیر و آفیت کے ساتھ سفر شروع کریں اور کافی دن ہو چکے ہیں سفر کرتے ہوئے اب سب لوگ نماز پڑھیں اور دعا کریں اللہ رب علیہ السلام سے اور اللہ کی ذات کی قسم اللہ کسی کی دعائیں رد نہیں کرتا آپ دعا مانگیں کسی کا بھی باستہ دے گے اپنے بچوں کا باستہ دے گے اپنے بزرگوں کا باستہ دے گے دعا مانگیں اللہ رب علیہ السلام سے کہ شاہ بھائی کا جلد سے جلد سفر اللہ تعالیٰ پردہ رب سے اصواب پیدا فرمائے جس کی وجہ سے سے آپ بھائی کا سفر شروع ہو جائے تو دوستو آپ کو اس بیوڈیو میں زیادہ سے زیادہ پیار دکھانا ہے اور اس چینل کو صدقہ اکھلنے اگر آپ کو شاہ بھائی کے ساتھ مکہ تل مدینہ تک جانا ہے اور انشاءاللہ جہاں تک کی لوکیشن ہم دکھائیں گے وہاں تک کیا آپ کو دیکھنی ہے ہم آپ کو سندھا ہے 23 تک کا حجی دکھائیں گے شاہ بھائی کا وہ آپ کو دیکھنا ہے تو شاہ بھائی کے لیے اپ ڈیٹ کیسے لیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کمنٹ کر میں سبحان اللہ لکھ لیں اور جو میں نے بتایا بیچے اس میں ایک لکھنا کمنٹ میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے جو میری ہر ویڈیو کے ساتھ دعا میں حاضر ہوگے چاہتے ہیں تو آج کی اپ ڈیٹ کل کی اپ ڈیٹ یہی رہے گی انشاءاللہ پھر نئی اپ ڈیٹ آئے گی اور پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر رہیں گے انشاءاللہ جب تک اپنا خیال رکھیں اور سب کا خیال رکھیں دعا کریں